اسلام علیکم جی پیارے دوستو آج ہم آپ کو مرضی قادیانی جو کہ ہیں ان کی قبریں جنت اور دوزک دکھانے لگے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارے نئے دیکھنے والے ویور ہیں وہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی پرس کریں تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ دی رہے ہیں تو یہ اندرونی حصہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو مرزا قادیانی اور ان کے جو باقی ٹیم ہیں انہوں نے یہ اس طرح سے یہ جنت اور دوزک بنائی ہوئی ہے کہ یہ ایک لائن میں انہوں نے اندرونی جو حصہ ہے اس میں کچھ بس افواہیں اڑتی ہیں کہ یہاں پر جیہوریں ہیں اور بہت اچھا انتظام ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پر بھی ویسی ہی قبریں ہیں جیسی عام ہوتی ہیں تو بس انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہاں پر جو قبریں ہیں یہ ایک پروپر لائن میں ہیں اور ان کے اندر جو ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرش ہے جس پر انہوں نے پتھر لگایا ہوا ہے اور باقی جو ہیں انہوں نے بس یہ پھول اور پودے وغیرہ لگا رکھے ہیں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے ہاں یہاں پر کچھ جو ہیں انہوں نے امارتیں بھی بنائی ہوئی ہیں وہ جن میں لوگ رہتے ہیں وہاں کے جو بشندے ہیں جو کام کرتے ہیں وہ وہاں پر رہتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جن کے پاس تھوڑا زیادہ پیسہ ہوتا ہے ان کی جو قبر ہوتی ہے اس کے اوپر یہ اس طرح سے بجری ڈال دیتے ہیں اور اس طرح سے انہوں نے ایک پروپر لائن میں جو جتنی بھی قبریں ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی کہ بس یہ پروپر لائن میں ان کی قبریں ہیں تو یہ باگ بگیچے کچھ پودے وغیرہ انہوں نے لگائے ہیں کچھ درخت ہیں اور جیسا باہر سے نظر آتا ہے کیونکہ وہ بانڈری وال ہے وہاں سے عام جو لوگ ہیں ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی جاتی تو یہاں پر لوگ اکثر آتے ہیں جو ان کے ماننے والے ہوتے ہیں باقی یہ ان سے پیسے لیتے ہیں اور پیسے لے کر جن پر آپ کو بجری ڈلی ہوئی نظر آ رہی ہے ان پر یہ بجری ڈال دیتے ہیں اور باقی جن کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ اس طرح سے مٹی ڈال دیتے ہیں بس اتنا سا ان کا یہ فرق ہے اور یہی ان کی جنت اور یہی ان کی دوزک ہے تو یہ جنت کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انہوں نے اندرونی جنت بنائی ہے اور باقی جو باہر ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی کافی وسی قبرستان ہو گیا ہے یہاں پر کچھ مسلمان بھی دفن ہیں اور باقی جو ہیں وہ قادیانی ہی یہاں پر دفن کیے جاتے ہیں یہ ان کی دوزک